ماں کی گوت کو بچے کی پہلی درسگاہ مانا جاتا ہے اس لئے بچے کی اچھی تربیت کا سہرہ ہمیشہ ماں کے سر ہی باندھا جاتا ہے جبکہ اکثر خیال کیا جاتا ہے کہ شو بیز سے ووستہ ماں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی وجہ اپنے زیادہ توجہ شو بیز سرگردیوں پر ہی مرکوز رکھتی ہیں اور بچوں کو ماسیوں کا رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے تاہم شو بیز انڈسٹری سے ووستہ ایسی بہت ساری ماں ہیں جنہوں نے دن رات ایک کر کے نہ صرف اپنا نام بنایا بلکہ بھرپور توجہ دے کر اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت بھی گئے نادیا حسین جتنی اچھی بیوٹیشن مارڈل اور انکر ہیں اتنی ہی بہترین ماں بھی ہیں جب ان کا چھوٹا بیٹا شیرداد پیدا ہوا تو ان کے گھر والوں کو ڈر تھا کہ نادیا تو بہت مصروف ہیں کیا یہ بیٹے کو پال لیں گی لیکن نادیا نے نہ صرف بچے کو خود سنبھالا بلکہ اس کی پہلی نرم غزہ بھی وہ گھر پر خود ہی تیار کرتی ہیں انہوں نے ڈبے کی غزائیں اپنے بچے کو نہیں کھانے دیں وہ ہر وقت اپنے ساتھ بیوی بیک رکھتی تھی اور بچے کے تمام کام خود کرنے کو ترچی گئی تھی شو بیز انڈسٹری کے مصروف تین زندگی کے باوجود آئیزہ خان اپنے بچوں کے موابعوں میں کوئی کتا ہی نہیں بڑتی ان کی زندگی کا پہلا مقصد صرف اور صرف ان کے بچے ہیں بچوں کی پسند کے کھانے تیار کرنے سے لے کر انہیں کھانا کھلانا ان کو سلانا ان کو سکول چھوڑنا اور دیگر سارے کام بھی آئیزہ خود ہی کرتی ہیں وہ بڑے ہی منظم طریقے سے اپنی شوٹس کو اپنے بچوں کی مصروفیت کے حساب سے ترتیب دیتی ہیں تاکہ ان کی فنی زندگی بھی چلتی رہے اور کام کی مصروفیت کی وجہ سے ان کے بچوں کے معاملاتی زندگی پر بھی کوئی فرق نہ پڑے آئیزہ خان اکثر بچوں کے لیے شوٹ کے دوران بھی گھر کا وزرٹ کرتی رہتی ہیں تاکہ انہیں ماں سے دوری کا احساس نہ ہو مارننگ شو میز باند سنم جنگ نے اس وقت تک کوئی ڈراما نہیں کیا جب تک ان کی بیٹی علایا سکول جانے کے لائٹ نہیں ہوگی وہ مارننگ شو کے بعد اپنا پورا وقت علایا کو ہی دیتی تھی جب وہ چھوٹی تھی اور رات پھر جاگتی تھی تو سنم اسے خود ہی سنبھالتی تھی اور پھر اپنی نیند پوری کیا بغیر شوٹ پر بھی جایا کرتی تھی علایا کی خاطر سنم جنگ نے بہت کچھ پکانا بھی سیکھا اور آج بھی اپنی بیٹی کے تمام کام خود ہی کرنے کو ترجیح دیتی ہیں اپنے کریئر کے اروج پر ہونے کے باوجود اداکارہ ایمن خان نے شو بیس کی دنیا کو اپنی پیاری بیٹی عمل کی پیدائش کے بعد مکمل طور پر ہی خیر بات کہہ دیا ہے اب وہ اکہ دکہ ہی کسی شو میں نظر آتی ہیں اور ان کی ساری توجہ عمل کی پروس پر ہی مرکوز ہے چلبلی موڈر اور آدھکارہ متیرہ کو لوگ کچھ بھی کہتے ہوں لیکن اپنے بیٹے کے لیے وہ ایک مثال ہی وہاں ہیں متیرہ اپنے بچے کے تمام کام خود ہی کرتی ہیں اور جب وہ گھر پر ہوں تو اس کو کھانا کھلانے سے لے کر اس کے تمام ضروری کام کرنے تک متیرہ کسی اور کو تکلیف نہیں دیتی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے